نبی و خدا کے ذریعے سے تعارف ہوا والا امام شہشم کے ذریعے سے لوگوں تک املاف کیا گیا ہم آج تک منصوب مکتب جعفیہ کے نام سنگے ہیں تو چند پوائنٹس میں آپ کے شدنک لانس کروں گا اور میں چاہوں گا کہ ان پوائنٹس کو اوپر آپ اپنے نظر میں کچھ محنت بھی کریں اپنے لئے تیہے کریں کہ آپ ایک سال میں ان پوائنٹس پر کیسے عمل کریں گے سرونہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ آگے بڑھیں ایسا نہ ہوں کہ ہم لوگ ایک ہی جگہ کے اوپر کھڑے رہے ہیں ہمیں احساس نہ ہوں کہ ہم آگے نہیں بڑھیں ہمیں آگے بڑھتا رہنا چاہیے سب سے اہم پوائنٹ یہ یوں کہہ لیجئے میں ترطیب تھوڑی سی تبدیل کر لیتا ہوں کسی اور ترطیب سے ارز کرتا ہوں سب سے اہم سب سے پہلے نہیں کہہ لیتا ہوں ایک اور ترطیب سے ارز کرتا ہوں نسبت سے ارز کرتا ہوں پہلی چیز جو منصوب ہے ان دو عظیم و شان ہستیوں سے جس کا ہمیں وارش ہونا چاہیے وہ کیا ہے ہمیں کس چیز میں ان کا وارش ہونا چاہیے ہماری نشانی ان سے نسبت کے نتیجے میں کیا ہونی چاہیے پیڑی نشانی ان کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے ان کے علم سے ہمیں بہرمد ہونا چاہیے نظامی طور پر اگر ان کے علم سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے تو کیسے استفادہ کریں بات تو جنرلی صحیح ہے عمومی طور پر تو بات صحیح ہے کہ ہمیں ان کے علم سے استفادہ کرنا چاہیے کیسے استفادہ کریں ایک طریقہ میں آپ کی خطمت میں اس کو ہوں گا طالبیلی میں ہونے کے ناتے یہ مجھے ہی طریقہ بہت اچھا لگتا ہے آپ نے اپنی زندگی میں نہیں معلوم کتنی روایات اللہ کے نبی سے سنی ہوں گی نہیں معلوم کتنی روایات مولا امام شہشون سے سنی ہوں گی اپنے آپ سے ایک سواد پوچھے گا ان میں سے کتنی روایات وہ ہیں جن پر ہم نے عمل کیا ہے وہ کتنی ہیں مثلاً اللہ کے نبی سے مشہور ہے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھے میں اس پر عمل کیا ہم نے یا نہیں کیا اگر میں چاہتا ہوں اس پر عمل کروں تو کیا کروں اب مجھے کیا کرنا چاہیے مثلاً اللہ کے نبی نے متعدد حرمی نے ارشاد فرمائے متعدد حرمی نے ارشاد فرمائے میں نے کتنوں پر عمل کیا ہے اپنے زندگی میں چھیک کرنا چاہیے اگلے سال کے لئے کیا کیجئے اگلے سال کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مثلاً تین روایات چار روایات اللہ کے نبی کی سیکھیں تین چار روایات مولا امام کی سیکھیں اپنے آپ سے تیہ کرنے میں اس پر عمل کیسے کر رہا میں آپ کی خدمت میں چھتے امام کی ایک روایتہ سے کرتا ہوں درود بیجے گا محمد وعالی محمد میں طالبی رہم ہونے کے ناتے اپنی زندگی میں پوشش کر رہا ہوں اور میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ یہ کریں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کہ میری زندگی میں اہرِ بیج کی روایتیں نظر آنی چاہیے مصدر فرمائی ہے اگر میں پانی پی رہا ہوں اور میں نے سیدھے حد سے پانی پیا تو آپ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ سیدھے حد سے پانی پینا مستحب ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی آپ نے اگر اول وقت نماز پڑھتے دیکھا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ بھئی انہوں نے کہا تھا کہ نماز پڑھنا اول وقت قدشہ ہوتا ہے تو یہ اول وقت پڑھنا ہے یہ ہو گیا معاملہ عبادتوں کا مستحبات کا میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے اس سے اہم ایک اور چیز ہے وہ کہ اخلاقیات خلق کیسے ہیں ہمارے وہ خلق اخلاقیات اہل بیت کی روایتوں کے مطابق بنے ہیں یہ ہم نے اپنے زمانے کے حساب سے بنائے مثلا فرح فرمائیے ہم اور آپ نے لباس کے سلسلے میں ایک طریقہ کار اختیار کیا ہوئے ہم اپنے سب میں کچھ لباس پہنا ہوئے کیا ہم نے یہ خاص کا اہل بیت کی روایت پر عمل کرتے ہوئے پہنا ہے شاید نہیں زبرت بھی نہیں ہے شاید انہوں نے نہ کہا ہو کہ کس زمانے میں کون سا لباس پہنا ہے بہت ساری چیزوں کو انہوں نے چھوڑ جائیں کہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں لیکن خلقیات کو نہیں چھوڑا اپنے زمانے حساب سے کر سکتے ہیں ہمارے پاس اگر نہ کہوں دسیوں ہزار تو کیا یہ ہزار روایت میں یقیناً موجود ہیں جو صرف خلقیات کو بیان کرنے ہیں اخلاق کو بیان کرنے ہیں ہمارے رات بھی نہیں چھوڑا کہ چیزے مرضی اخلاق بنا دوں خدا کہنا اعوذہ باللہ اگر ہم اہمشل کے نام سے منصوب ہیں اور ہمارے اخلاقیات ان سے نہیں گئے گئے اس سے بڑی نائنسافی کیا ہوگی یہ بہت بڑی نائنسافی ہے اور اب آپ تصور پرمائیے مسئل فرض پرمائیے اگر ہمارے معاشروں کے اندر بدقسمتی سے ہے آپ اور میں بھی جانتے ہیں کہ لوگ زبان سے گالی دے دیتے ہیں بھئی یہ خلقیات اہل بیت نے دی ہیں نہیں ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹن چھوٹن باتوں پہ اس دوسرے سے جھگڑا بھوتا ہے کوئی ٹرافیک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جھگڑا ہو جاتا ہے خاندانوں کے اندر جھگڑے ہو جاتے ہیں یہ جو جھگڑے کرنے کی عادت ہے یہ اہل بیت نے دی ہے نہیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں میں اچھا ہی ہے احمدردی ہے لیکن ایک عجیب قسم کی نفسہ نفسی رائع ہوئی تھی ہے ہمیں نہیں معلوم ہمارا ہمساہی کس حالت میں بہت پرواہ بھی نہیں یہ تو یہ خلقیات کس نے دی ہے ناؤزباللہ دھروں کے اندر ٹیلیویشنز کے اوپر پچھے انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری ایسے کام کر رہے ہیں جو اہل بیت نے نہیں کہہ منع کیا ہے اچھا آپ تصور یہ ہے کہ ہم وہ منصوب ہیں ان کے نام سے ہماری شہرت بھی اسی پر ہے تو بھئی وہ خلقیات پر کونس ہیں جو آپ نے ان سے اختیار کیا تو میں روایت آپ کی حدمت میں آرز کرتا ہوں زندگی میں کوشش کرتے رہے ہیں ان کی روایتوں پر عمل ہوتا ہے ہمارے اور آپ کی اخلاقیات ان کی اخلاقیات سے جڑتے رہے ہیں یہ تصور فرمائیے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں معاشر کو تقدیل کرنے کی آپ الحمدللہ ایک ساری کام کر رہے ہیں ان سب میں سب سے اہم کام آپ کی اور میرے اخلاقیات جتنا اس کا اثر ہونا ہے اتنا اس سے بڑھ کر کسی چیز کا اثر نہیں ہمارے لیکچرز کا نہیں ہوگا اثر اس معاشر کے اوپر اگر اثر ہوگا تو آپ کا اثر ہوگا اور آپ کے اخلاقیات کا اثر ہوگا تو ایک ربعہ درست کرتا ہوں انشاءاللہ پربرزیال مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی سعادت نصیب کرے گا درود بھیجے گا محمد آج محمد امام نے فرمایا کہ انسان میں تین خاصیتیں ایسی ہیں اگر کوئی ایک بھی کسی انسان کے اندر ہو تو اللہ اس کے اوپر جنت واجب کر دے گا تین خاصیتیں ایسی ہیں ایک بھی کسی انسان کے اندر ہو یا خدا اس کے اوپر جنت واجب کر دے گا اب ظاہر اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی وہ گناہ کرنا ہو یعنی باقی زندگی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے یہ تین خاصیتیں ہیں اس نے ایکسٹر اوڈنری اپنے اندر ایجاد کرنی خدا اس کے اوپر جنت واجب کر دے گا خاصیتیں کیا ہے امام نے فرمایا الانفا من اختار سختی کے حالت میں اللہ کی رحم صدقہ کرنا ایک دفعہ میرے پیسہ ہوتا ہے میں صدقہ کرتا ہوں ہے کر رہا ہوں اگر نہیں ہوتا تو کرتا ہوں سختی آتی ہے تو کرتا ہوں نہیں تو روک لیتا امام نے خاصیت نہیں خاصیت کہ خاصیت کہ سختی میں جب کرو ہاں یہ سخت کوالٹی ہے ابھی تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ خدا علمہ قرآن کی صفت ہے وفی امبال حق و معلوم لسائل والمحروم متقی وہ ہوتے ہیں جن کے پیسے میں حق انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوا ہوتا ہے مانگنے والے کے بھی اور نہ مانگنے والے کے دونوں کے بھی کل باعثت ہوتے ہیں نہیں مانگتے ہیں متقی اس کو بھی دیتا ہے کچھ مانگتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے متقی کے لیے یہ بتائے کہ یہ صفت ہے امام برنا نے اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کے کیا فرمایا سختی میں بھی صدقہ کریں البتہ امام نے انفاق استعمال کیا ہے انفاق عمومیت رکھتا ہے سکھ پیسے کے معاملہ نہیں ہے سختی وقت کی بھی ہو سکتی ہے سختی جسم کی بھی ہو سکتی ہے سختی پیسے کی بھی ہو سکتی ہے سختی کے حالت میں اللہ کی راہ میں نیک کام کر نا امام فرما نے یہ وہ خاصیت ہے اگر کسی کے ادھر ہو خدا اس کو جنت پر پہنچ لے گا آپ اور میں اس کے اوپر کیسے عمل کریں سب سے پہلے تو ہم نے اپنے آپ سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ ہماری زندگی میں جو خدا کی راہ میں انفاق ہے وہ ہے کیا ہم نے کیا کیا ہے اچھا اب ہر آدمی کے پاس ایک اوزر ہے مثلا کوئی مجھ سے کہے تم نے انفاق کیا کیا میں کہوں گا خود غریب آدم میں کیا انفاق کروں گا روایتوں میں لکھا ہے کہ غریب انفاق نہیں کرے گا انفاق کیسے پیسے کا ہوتا ہے انفاق اللہ کی ممکن ہے بس پیسہ نہیں لیکن میں بخ دے سکتا ہوں خدا نے مطلب یہ جو انہوں نے فرمایا کہ ہم درخت لگاتے ہیں یہ خود ایک انفاق صدق فرض کریں ہمارے اور آپ کے ساتھیوں میں کوئی ہو ساتھی لیے کہہ بھئی میں پیسہ نہیں دے سکتا تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں وقت دے پیسہ نہیں دو ان درخت کو پانی دو ان درخت کو چلا ہو یہ جو پچاس درخت ہیں یہ تمہارا صدقہ ہے اچھا وہ کہہ کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے یہ مشکل ہے سختی میں انفاق کرے یہ ایمان کی نشانی سختی میں چکر کہ دیکھو بہت ساتھ سی بات ہم میں کسی وہ زندگی میں آسانی کا وقت ملنا ہی نہیں اگر کوئی انسان سے پوچھ لو چاہے اس کے پاس وقت ہی وقت ہو اس سے پوچھ جب بیکار ہو تو یہ کر لینا وہ کیا بولے گا کہہ میں کبھی بیکار ہوتا ہی ہوں اب کسی سے کہ جب تمہیں وقت ملے تو یہ کر لینا کیا کہ مجھے وقت ملتا ہی نہیں امام فرمان نہیں وقت ملے کی بات نہیں ہے جب سختی ہو تو کرو تو یہ جو ابھی جیسے بات ہوئی کہ ہم درخ لگائیں ہم لوگوں کو تعلیم کی طرف لے کر جائیں ہم یہ کریں مطلب اہل بیت کا تعریف دین کے لیے اللہ کی وقت نکال نہ ہو گا بیدی نشانی امام نے فرمائے سختی میں انفاق کرنا خدا انسان کو جنب کی طرف بھیتے گا دوسری سفر کیا ہے ہر انسان کے لیے اپنے دل کو کھلا رکھنا ہم لوگ قوم قبیلے میں بٹے ہوئے میں اردو زبان اگر میرے سامنے کوئی اردو نہیں بولے میں عزت نہیں دوں گا وہ پختون ہے وہ کہہ جب تک میرے قبیلے کا نہیں ہوگا میں عزت نہیں دوں گا وہ سندھی ہے وہ کہہ سندھی بولے تو میری دوستی بنے گی انسانیت کے لیے کون ہے امام نے فرمائے پوری انسانیت کے لیے اپنے دل کو کھولو اپنے چہرے کو حشاش بشاش رکھو انسانوں کو قبول کرو یہ جو ہم اور اپا دیکھ ہیں یہاں پر ہیں یا پاکستان دل سقیر میں مختلف جلاؤں کو اوپر ہیں ان کی قولیٹیز میں سے ایک قولیٹی یہ تھی انسانوں کو انسان ہونے کے ناتے قبول کر لیتے تھے جب یہ لوگ یہاں پر آئے ہوں گے تو مسلمان تھے ہی ہوں نہیں کس کس دین کے میں آنے والے تھے لیکن کہ سب کے کام آئے تب کیا کر ان لوگوں نے قبول کیا ہے اب مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو گئی ہے ہم نے اپنے اپنے اور انسان کے درمیان اتنے زیادہ فلٹر لگا دی ہیں اتنے زیادہ رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں کہ کس رکاوٹوں سے گزر کیا آئے تو کام ہمارے پاس میں کہیں زبان کا مسئلہ لگا لیا کہیں تعلیم کا مسئلہ لگا لیا اس تعلیم سے کم انسان کو میں عزت نہیں دوں گا کیسے بات آگے بڑھے امام نے دوسری کو لگی جو تمہیں اللہ کی جنت تک پہنچا دے گی خدا تمہیں جنت میں لگ دائے گا انسانوں کیلئے اپنے دنوں کو کھو دیں انسانوں قبول کر حتی بعض وقت گناہ دار کو بھی قبول کرنا پڑتا ہے اگر کوئی گناہ دار سے محبت نہ کرے اس سے حمدل نہ کرے اس کا گناہ بھی نہیں چھڑوا سکتا گناہ دار سے بھی حمدل نہیں کرنی پڑتی ہے تاکہ گناہ دار کو گناہ سے باہ نکال جا سکتا اگر میں کسی شخص کو گناہ دیکھوں اس سے دشمنی شروع کر دوں وہ مجھ سے سکھے گئی نہیں تو یہ سب کرنا پڑتا ہے تیسری صفت کیا ایک اور شخص بات ہے فرمایا الانصاف من نفس اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرے کیا مطلب لے سکتے بہت ساری مطلب ہو سکتے نمبر ایک انصاف کرو اگر میرے ہاتھ میں ہزار روپے کا کوئی نوٹ ہو اور میں اس کو زمین پر رکھڑ دوں تو آپ کیا کہیں گے میں صحیح کیا یا غلط کیا کیوں ہزار روپے آسانی سے تو نہیں کمان آتا ہے انسان آپ نے کمائے حلال پیسے کو اس طرح سے ضائع کر دیا یہ انصاف سے جو کچھ بنایا یہ انصاف ہے تمہیں اپنی جوانی سے تمہیں اپنی زندگی سے یہ بنانا تھا انصاف کرو اپنے آپ سے جو خدا نے عاقل دی خدا نے شعور دیا خدا نے زندگی دی خدا خیر نعوذ باللہ میرے صبح کو ابتدا فجر کی قضا سے یہ انصاف ہے یہ مولانا کی صحت و سلامت کے لئے دروت محمد و آل و آل ایک بات پھر آپ اپنی صحت و سلامت کے لئے جماع منتظمین اور جہاں علماء تشریف فرمائیں سب کی صحت و سلامت مزید توفیقات کے لئے دروت محمد و آل امام تو تیسرا پوائنٹ امام نے فرمائے الانصاف من نفس انصاف کرے اپنے نفس کے ساتھ آپ زندگی میں جو کام کر رہے ہوں کسی کے ساتھ پیش آ رہے ہوں کسی کے گفتگو کر رہے اپنے آپ سے ایک سوال کر سکتے یہ جو میں کر رہا اس سے خدا خوش ہو گا یہ صحیح کر رہا ہم لوگ اپنے بنائے خول کے اندر شیل کے اندر اتنے بھز گئے ہیں دوسرے سے سننا تو ہم نے بنکر دیا ہے کہ کوئی ہمیں کہے کہ تم غلط کر رہے ہو ہمیں سب سے تو ہم کسی سے نہیں سیکھ نا چاہتے کہ کوئی ہمیں آکھ کہ تم نے غلط کیا ہے یہ تو ختم ہوگیا اب ایک اور مسئیبت ہوگئی خود بھی نہیں سمجھ رہا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے دوسرے کو تو پہلے ہی بند کر دیا ہے اپنے آپ سے بھی سننا بند کر دیا اب کیا ہو رہا ہے ہم ظلط فہمی کے گھول میں بیٹھ گئے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ سب سے سیئے اچھا ساری گھٹیاں کر رہے ہیں میں نے پاکستان میں بیس کروڑ سے اوپر آبادی ہے اس بیس کروڑ سے اوپر آبادی میں اہمی بیتھ کے چاندر آلے مثلا تین سے چار کروڑ ہوں گے ان تین سے چار کروڑ میں فرض کر لو آدھے بھائے وہ آدھے ہوئے پھر ان میں سے کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہوں گے کتنے پڑھتے ہوں گے اب تو خدا نے ہمارے پڑھتوں کو محفوظ کیا ویسا تاروز یو بی اگر خدا نہ کر ایسے ہی ہو جانا کہ ہم جئے اس پرمنشن میں لوگ آئیں گے تو ریگولر فجر کی نماز پڑھتے ہوں اسی میں مصیبت بن جائیں اب ذرا ایک بات سوچنا یہاں تو ہم یہ نہیں کریں گے امام کے لشکر میں جانے میں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا مثال اگر میں آپ کو بولوں کہ ایک لشکر کا انتظار ہوا ہے گیارہ سو 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 اس لشکر میں آنے کی شرط یہ نہیں ہوگی کہ نماز کا خیال کرتا ہوں ہونی چاہیے بے نمازی کو امام اپنے لشکر میں کیوں بلائیں گے جھوٹے کو ایکسپ کر لیں گے نہیں جس کو اپنے نگاہوں پہ کنٹرول نہ ہو اسے قبول کریں گے نہیں جس کے مال میں حداد اور حرام دور مطام اسے قبول کریں گے نہیں یہ ہم لوگ کب سکھیں گے یہ وہ مشکل جس میں ہم لوگ ہیں ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اہل بیعت کے نمائم دیں ہم ان کے نام سے منصوب ہیں میں نارس کہ ہم ان کے نام سے منصوب ہیں تو خلقیات میں تو لانے پڑھیں گی سب تین چیزیں تمہارے اندر ہو خدا تمہ جنت میں لے جائے گا ایک بھی ہوئی تو لے جائے گا ایک سختی میں انفاق کرو یہ سختی میں انفاق کرنے کا میں مطلب برز کر دیا کوئی یہ نہ سوچ میری زندگی میں آسانی آئی گی پھر میں کروں گا نہیں کبھی آسانی نہیں ابھی کرو دوسری بات کیا تھی پوری دنیا کو قبول کرو اپنے بھوندیاں من لگاؤ رکاوٹیں من کھڑی کرو ایک دفعہ مسئلہ ہوتا ہے ہمیں کسی شخص سے لڑنا ہوتا جس نے دین میں انعراف کیا دین میں بیدر ڈال دی دین سے دشمنی کی ہے جو ان کے لئے کتنی عزت ہمارے دلوں کے اندر ہے یہ مشکل ہے اور میں نے ارز کیا یہ رفا کا جو کمال تھا وہ اس ہی اندر تھا جو مجھے سمجھ میں آتا بس پہلی بار تیسری بار کیا تھی وہ یہ کہ اپنے نفس سے انصاف کرو ہر چیز کے معاملے میں انصاف کرو تمہیں پاس بچے ان کے ساتھ انصاف کیا ہوگا ان کی تقلیت ہونی چاہیے زندگی کی بارے میں مال کے بارے میں تبانائی کے بارے میں انصاف تو ایک روایت میں ایک روایت اور اسے ایک روایت کا معاملہ نہیں روایت دسیوں ہزار موجود اپنی زندگی میں کاموں میں سے ایک کام رکھیں ہر روز یا ہر ہفتے سہی اہل بیت کی روایت پڑھتے رہیں اس سے ہماری روح زندہ رہیں اگر کوئی مثلا ان کی روایت میں پڑھتا رہے ہر روز یا ہر ہفتے تھوڑی بہت امن کی کوشش کرتا رہے تو اس کا مطلب کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر روز یا ہر ہفتے امام کی درس میں شرکت کرتا ہے امام سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے آپ اپنی زندگی کے ساتھ انصاف کریں آپ کی زندگی سیکھ کے بغیر نہ گزریں یہ ایک پوائنٹ ہے انیلز کے ہم جن عظیم شان حسنیوں سے منصوب میں ان کی کچھ میراس ہے ان کی میراس کیا ہے نمبر ایک علم نہ وہ علم جو سیکھنے سکھانے کا ہے وہ علم جو کرنے کا ہے اور دلوں میں نورانیت لانے کا اس علم کی ایک مثال آپ کی ختمت میں ایک روایت سے ارز کر دوسری چیز کیا ہے ان کی نسبت سے جو ہمارے پاس ہونی چاہیے دوسری چیز سمجھ میں آتی ہے وہ اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ہے ایک خاص رابطہ اس رابطے کی نشانی ہمیں پتا ہیں اس رابطے کی نشانیوں کو موجزہ کہتے کہ ہم بیان کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں لیکن سیکھنے کی کوشش کم کر ہے ہمیں معلوم ہے کہ جب ان کو موجزہ دکھانا تھا وہ میدان مباہلہ میں تشریف لائے خدا سے ایک رابطہ تھا اگر وہ کہتے کہ ہم مباہلہ کریں لعن کریں دشمن وں پہ تو دشمن کو بھی پتا تھا کہ ان کی مثلیں ختم ہو جائیں یہ خدا سے رابطہ تھا اچھا ہم سے کوئی مصرم انہوں نے رابطے کی کیا کیا انہوں نے رابطے کی لئے بندگی کی انہوں نے رابطے کو پڑھانے کی اللہ سے عبادت یں کی ایک ایک دن میں اتنی نافلہ پڑھتے تھے اتنا قرآن پڑھتے تھے اتنی اللہ کے سامنے دعائیں کرتے تھے کوئی ہم سے پوچھے تم کیا کرتے ہو تم لوگ نماز شب تو پڑھتے ہو کہ کوئی ہم سے پوچھے اس طرح قرآن کتنا پڑھتے ہو تم لوگ خدا سے رابطہ کیسے بنانتے ہو ہم کیا بولے اسے جواب وہ کیا کہ تم جن کا نام لے رہو رہا زندگی میں بندگی کی سوا کچھ نہیں کیا تم بندگی کی کیا کر خدا خیر ناؤز بللہ اگر ہمارا حساب اس میں اچھا نہ ہو تو پھر ہم ان سے منصوب کیسے ہوئے آیا یہ نسبت مفت کی نسبت ہے دوسری چیز جہاں میں سمجھ میں آتی ہے ان کی میراث ہمارے پاس ہونی چاہیے اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے پوری جد جہد کرنی چاہیے وہ اللہ کے ساتھ رابطہ ہے اس رابطے کے لئے کیا کرنا ہے دو بات ایک عبادت البتہ عبادت کی پرد بھی بندگی پر ہے لیکن عبادت ہم ان عبادت ہوں کہتے ہیں دوسرا بندگی زندگی میں وہ کرو چاہا تھا خدا نے چاہا تھا بندگی سہٹ کے کچھ من کرو اللہ کی بندے بنو وہ رابطے کے لئے یہ کرتے تھے استفار کرتے تھے خدا کے سامنے اپنی تمام تر عظمت کے ساتھ استفار کر دیتے مثلا میں اور آپ دوسرے پوائنٹ میں عمل کرنا چاہتے کیا کریں ایک مشورہ کی طور پر کوشش کریں سورج نکلنے سے پہلے خدا کے سامنے ستر مرتبہ استفار کریں سورج نکلنے سے پہلے بہتر ہے کہ فجر سے پہلے کرنے تو انسان کی روح کو ایک نئی زندگی ملتی کم سورج نکلنے سے پہلے کریں ستر مرتبہ استفار کریں کیا کریں استفار میں بولیں استغفر اللہ ربی و ستر مرتبہ کیا سوچیں اپنی غلطیوں کو سوچیں جو خدا کے معاملے میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ کے بندوں کے معاملے میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیاں کو سوچیں کب سے غلطیاں کر رہا ہوں کیا مجھے غلطی کرتے چالیس ساتھ ہوگئے جب خدا نے مطال میرے ان سالی غلطیوں کو جمع کرے گا تو کتنی بنائیں گی خدا ہی جانتا اور خدا ہی بخشن والا اور کچھ نہیں ہے مارے پاس اللہ کے نبی کہیں تشریف فرما ریگستان تھا سہرہ ٹائٹ کی جگہ تھی کہا ہم یہاں پڑھاؤ ڈالیں گے لوگوں نے کہا یہاں پڑھاؤ تو ڈالیں گے لیکن یہاں پہ کھانا بہرانے کی آگ لگانی ہیں یہاں پہ لگڑیاں نہیں یہاں پہ کوئی درخت نہیں اللہ کے نبی نے فرما جو میٹھی میں ڈھونڈو شاید ملے کہا اللہ کے نبی یہاں ریگستان یہاں درخت اگدائی نہیں تو لگڑی کان سے آئی اللہ کے نبی نے فرما جو جا بھی سون دو تو پورا لشکر گیا انہوں نے مٹی کے اندر ہاتھ چار ڈال کے چھوٹی چھوٹی لگڑی درخت کرنا جب وہ لگنیا لے کر آئے تو اتنی لکڑیوں پر دھیر لگ گیا کہ ہفتے بھر ہی رکھتے تو جلاتے رہتے اللہ کے نبی نے فرما جب خدا تمہارے عمال میں سے گناہ نکالے گا تو یہ ہوگا جب تمہیں زندگی میں عمال میں سے گناہ نکالے گا یہ ہوگا موقف ایک آدمی ملا جیسی میں اس سے ملا میں نے سوچ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا یہ خود غرضی دکھائی گناہ کسی آدمی کے بارے میں میں نے سوئے زن کیا یہ گناہ ہے کسی کی غیبت کر دینا عوض اللہ خلان جگہ میں غلط نظر سے دیکھ یہ سب گناہ ہیں ایک سفار کرو آپ اللہ کی بندی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں چاہیے یہ بات تیہ کرنے جتنے بھی آپ کے نمائند ہیں جتنے بھی ہیں وہ ایک بات تیہ کرنے کہ ہم ہر روز سکتر مرتبہ سفار کریں گے اپنے گناہوں کو یاد کر کے میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ دو بات نہیں ایک علم ایک اللہ سے رابطہ تیسری چیز تیسری چیز انسانوں کی خدمت جس کام کے لئے عظیم شان حسنی مشہور تھی وہ انسانوں کی خدمت تھی انسانوں کی کام آتے تھے بہت سارے چھے کہ میں نہیں کر سکتا جو کر سکتا وہ کر دو بس یہاں سندھ میں اتنی غربت ہے بلوجستان میں اتنی غربت ہے سب کی غربتیں دور نہیں کر سکتے جو نہیں کر سکتے چھوڑ دو جو کر سکتے وہ بتا وہ کر چھوڑ رہا تھا پتھر ہلانے کے برابر بھی امام نے فرما سختی میں انفاق کرو آپ میں اپنی زندگی میں دہ کریں تیسرا پائنٹ عمل کرنے کیا کریں یوں ہی میں ارز کروں ایک پائنٹ آپ اسے تردہ بہت تقبار کیا صبح نماز فیجر پڑھ لیں بیٹ جائیں ایک منٹ کے لیے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں آج میں امام وقت کی خدمت کرنے کی خاطر کیا کر سکتا ہوں صرف ایک منٹ کے لیے بیٹھ اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھیں میں امام کا ماننے والا ہوں میں ان کی غیبت ختم کرنا چاہتا ہوں میں ان کے ظہور کا اعتذار کرتا ہوں آج میں ان کی نصرت کے لیے کیا کر سکتا ہوں کوپان نکالیں آج میری زندگی مجھے یہ کرنا ہے اپنے امام کے میں سوچ کے آئے تھا آج میں اپنے امام کے لیے کیا کر سکتا ہوں تو میں اپنے جیس سوچ ہوں میں آج میرے لیکچر جنے جاؤں گا امام پر امام اگر ہم سب لوگ ہر روز ہر روز ایک کام سے بھی امام کی نصرت کیلئے کریں کتنے کام بن جائیں گی کرتے نہیں سب جن ہی دیتے دعائے سلام تھی پڑھتے دعائے مضبع پڑھ لیتے دعائے اہد پڑھ لیتے دعائے پڑھ پڑھ اچھا اس کے بغیر زیارت پڑھیں آلی یحسین پڑھیں دعائے سلام جی پڑھیں سب کے پیچھے ایک منٹ صرف بیٹھ کر اپنے آپ سے کوش آدمی امام کی کیا کرنا چاہتا ہوں کوئی کام نہ کر سکتا ہوں ممکن کوئی ظاہوری نہیں کتاب لکھوں گا مدرسہ بناؤ گا نہیں کتنا صلی اللہ علیہ وسلم فلا آدمی ہمسائے کے اندر مسئیبت میں آدمی اس کے کام ہوں آج اس کا کوئی کام کروں فلا آدمی ہے جب میں اس کو کوئی فون کرتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہے اس کو آدمی فون کروں گا اس سے بات کروں گا امام کو خوش کرنے کی میرا کوئی کام نہیں ہے میں کے نام پہ صبر کرنا امام کے نام مولا آپ کے لئے کیا نہیں کیا صبر کرو اب میں کو گرانٹی سائز کروں گر آپ ہر روز اپنے امام کے لئے ایک کام کریں گے یہ سمجھ دنیا میں آپ نے بینکوں میں جا کے ایک کھولے ہر روز میں ایک عمل ڈالے اس کا ایک کام کتنا بڑا ہو جائے گا انشاء ہوتا اور امام میں تو قرآن کی عسائل کریمہ کہ امام میں تو یقینا آپ کو دین نہیں دین ہے کچھ کریں بہت ساری مشکلات معاشرے کے اندر بروں کی بیتر سے نہیں ہے کہ برے زیادہ ہیں میں آرز کرتا برے زیادہ در زیادہ ہوتے بہت ساری مشکلات معاشرے میں بروں کی زیادہ ہونے سے نہیں ہے اچھوں کے کچھ نہ کرنے سے اچھے کچھ کر نہیں رہے آپ پر میں کریں تو تین پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت ارز کی علم خدا سے رابطہ انسان اگر کی خدمت تینوں پوائنٹ کے لئے پیٹسکل پوائنٹ ارز کیا علم کے ارز کیا ایک روایت سنائی کہ اس پر عمل کریں کہا ہر روز ایک زیادہ پڑھیں ہر روز نہیں پڑھ سکتے ہفتے میں ایک دن پڑھ دوسری بار اللہ سے رابطہ اللہ سے رابطہ کی لئے ارز کیا حرود استقفال کریں ستر مرتبہ استقفال کریں سورة نکلنے سے پہلے خدا ناؤز اللہ کسی دن نماز خضا ہوگئی ناؤز اللہ نہیں اٹھ سکے اس دن سو مرتبہ کریں نماز کی فوراً خضا پڑھیں سو مرتبہ استقفال خدا بہت انسان مرتبہ ہر روز صبح ایک منٹ کے لئے صرف اپنے ذہن پہ بوش دار سوچیں آج میں امام کی نصرت کیلئے کیا کر سکتا مجھے کیا کرنا چاہئے میں آپ کو قسم کھانے کو تا یار ہوں قسم کھانا نہیں قسم کھانا میں اچھی بات نہیں مقروع زہورت پڑے تھے ایک اور مسئلہ لیکن میں آپ گارنٹی سے ارز کر رہا اگر آپ پندر میں جتنے لوگ موجود ہیں ہماری بہنے آف سب رو اگر اس پہ آپ نے عمل کھٹ لیا اگلے سال آپ آئیں آپ کی یقینا معنویت کہیں سے کہیں ہے آپ کی معاشرے پر پر سمجھو یہ خدا کی نسلی بڑا اور دکھاوے اور احسان کی کوئی بڑا کام بھی کروگے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں وہ سب ختم ہو گیا غلط ہوگی دکھاوے کا کوئی کام بڑھ کرے انسام کو دکھانے کیلئے کچھ بڑھ کرے خدا کی چھوٹا سا کام کرو وہ خدا بڑا کر دکھاوے گی بڑا بھی کام کروگے نا وہ ختم ہو جائے گا خود اس سے کام کروگی تاکہ کام کی تاثیر ہوگی آپ کے اپنے دل پر اثر ہوگا اس کا سب چیزہ دکھا آپ کی معنویت پڑھیں گی اور خدا نبی انشاءاللہ اس پر حضر اور معنویت کو ملک کی کونی کونی تک پہنچ دے گا انشاءاللہ آپ کے اماری تعفیقات میں ضعفہ کرمائے اور ہمیں نبی اور اولاد نبی کی خدمت کی سعادت نصیب کرنا گرود پہلے گا محمد وآل محمد ہم نہایت ممنون و مشغول ہیں اپنے محسوس مہمان ڈاکر علی مرتضی زیدی سامز کے جو ہم پروگرام میں تشریف لائے اور اپنی بہترین نصیحتوں سے اور بہت اچھے خطاب سے نواز ہم کے مہترم سے مستقی میں بھی اپنی سرپرستی کے حوالے سے یہی امید وابستہ کرتے ہیں میں انتہائی مشغول ہوں سیکٹری تلسیویا پیشنٹ ویل فیر آج کے اس یوم مصطفی وفقہ سادق علیہ السلام میں شریف ہوئے ہیں میں ناکر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اور ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ اوپر سٹیج پر تشریف لے آئے ناکر محمد صادق صادق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اوپر سٹیج پر تشریف لائے محمد میں بہت مشکور ہوں کبرا حجت الاسلام و المسلمین علمہ سید محمد صادق تکوی صاحب کہ انہوں نے بھی اپنی گناہ مصروفیات سے وقت نکالا اپنے زیارت کا شرف بخشا اور آج ہمارے درمیان اسٹیج پر رونک افروز ہے اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات غیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ ان کی نصیحتوں سے فیضی آپ ہوں ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر غلام نفی چنم اور ڈاکٹر ماشو کری کوریجو صاحب کا ان کا تعلق بھی تلسیمیا پیشنٹ ملتی سوسائٹ کی نوانشا سے ہے انہوں نے ہمارے لئے ٹائم نکالا اور آج ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے ان کی شرکت ہمارے لئے حسنا حفظائی کا باعث ہے میں اپنے محزز مہمانوں اور علماء کرام سے تھوڑی دیر کے لئے معذرت کرتے ہوئے سلسلہ خطابت کو چند لمحات کے لئے مؤخر کرتا ہوں کیونکہ یہ صاحب وہ ہے جس میں ہمارے محزز مہمان کرامی سال دوہزار سترہ اور اٹھارہ کربلا مہور انسانیت کے عنوان سے جن دوستوں نے بہترین کار کرتگی کا مظاہر کیا ان کی حوصلہ مظاہر کے لئے کچھ انعامات مرکز کی طرف سے رکھے گئے ہیں ان کی تقسیم میں ہماری معاملت فرمائے مرکز ی قابلہ کے مسئولین سے گزارش ہے کہ ہماری معاملت فرمائے تقسیم انعامات کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے میں فہمت ہوں گا اپنے معزز مہمان قبلہ دوکر علی ملتظی زہدی صاحب کو تقسیم انعامات کے سلسلے میں ہماری معاملت فرمائے اور اپنے دست مبارک سے ہماری خوش نصیب دوستوں میں انعامات تقسیم کریں سب سے پہلے ڈیویزن کارکردگی ریپورٹ کے حوالے سے بہترین کارکردگی میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اسوریا علم و عمل تحریک پاکستان ڈیویزن دادو نے ڈیویزن دادو کے صدر کو گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئے اور بہترین کارکردگی کا پہلا انعام حصول کریں اسرائیہ دیویزن دادو کے دیویزن سنر نے پہلی پوزیشن کا انعام حصول کیا گزارش کارکردگی اور بہترین کارکردگی کا دوسرا انعام حصول کریں اسرائیہ ایک پاکستان دیویزن حیدہ بلو حمد مالے محمد صلاح با میں ی سنر بہت شکریہ با خواہ سنر سنر خوش رسول سنر کارکردگی کیا سنر حیدلام سنر حیدلام بہت سنر گزارش ہے کہ بہترین داد کردگی کا پہلا انام حصول کریں اصطریہ علم محمد تحریک پاکستان زلہ حیدہ آباد اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم زلہ داد کردگی میں بہترین زلہ داد کردگی پر دوسرا انام کا حقہ پڑیا ہے زلہ سخر زلہ سخر کے ساتھ وہ گزارش ہے کہ اسٹیج پر آئے اور بہترین داد کردگی کا دوسرا انام حصول کریں بہم محمد وآل محمد بدنز ساروا اصطریہ علم محمد تحریک پاکستان زلہ سخت کے اس کے بعد تیسری کونکشن حاصل کی ہے زلہ گھوڑکی میں زلہ گھوڑکی کے ساتھ سے بدایش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائے اور بہترین داد کردگی کا دوسرا انام حصول کریں باہم محمد وآلہ محمد قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم باہم محمد قرآن صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 برادر سید تاہر بریسوی ساں برادر سید تاہر بریسوی سے بھی گزارش کروکا کہ اسٹیج پر آنے اور کتاب کی سوچ میں جو اگرین نام رکھا بینا ہے وہ بھی سوچ کریں برادر سید تاہر بریسوی بکم حمد ورنی بکم حمد صلو اللہ چونٹھے اگرام کے لیے برادر سید ارخواد علی بہتوی ساں سے گزارش کروکا کہ اسٹیج پر آنے اور اپنا ایمار بوسول کریں برادر جو ببرہ برادر سید ارخواد علی بھی گزارش کروکا برادر سید ارخواد علی برادر سین ارخوز علی بھمی صلو اللہ اور اپنا ایمار بوسول کریں یہ خصوصی انعامات تھے جو کنپنشن غلطان ٹیویک پروگراموں کے حقارے سے وہ خصوصی فراؤں پرشتا ہے میں چاہت ہمارے ساتھ میں بہت پشکر ہوں کی براہ مولانا منظور روسن دنگی ساتھ پر جنہوں نے درست مبالک سے ہمارے خوشنصیب دوستوں میں انعامات بکسیل کیا اور محمد وعالی محمد صلی اللہ ابھی میں زیادہ دوں گا اپنے بزرگ پروفیسر غلطان شفیر عشرف صاحب کو کہ وہ آئے اپنے درست مبالک سے خوشنصیب پتناپنے انعوار تقسیم کریں یہ انام خصوصی شیل کی صورت میں ہے جو عاشقہ نے بہتی و بنیزہ نے زہرہ یونٹ بنگل خان چاندیوں کے لیے ہے تصویر فاطمہ کے نام سے جو تمزید کے لیے اور اسپیشلی خواتین کے شعبے کے لیے خصوصی طور پر رکھی گئے عاشقہ نے بہتی و بنیزہ نے زہرہ تصویر فاطمہ کے نام سے بنگل خان چاندیوں محمد وعالی محمد صلی اللہ اس کے بعد خواتین اس نے بہترین خان چاندی کی حوالے سے یونٹ تار خان نظام مانے اس نے اصلاح کی ایک محمد تاریخ پاکستان یونٹ تار خان نظام مانے کی خان سے بہرش کرو گا کہ وہ اسے بہتی پر آئے اور بہترین تار خان نظام مانے کی خان سے بہرش کرو گا ہوئے کہ بہترینvin clickvalsتارگی کی حوالے سے دوسری Quran ت PARPG یہ بہترین центрах بہرش کرو گا محمد وعالی محمد صلی اللہ اس کے ساتھ پیسری پہتری اکار کردنگی اس ساتھ نہیں ہے یونٹ فوجان برا کی یونٹ فوجان برا کی فارس سے گزارش کر دوں گا اموتی سٹیٹ کا تشریف لائے اور پہتری اکار کردنگی کا پیسر آئی نام مصبول کر محمد والے محمد سمجھ بہت سکتا بہت سکتا بہت سکتا جنہوں نے تقسی میں اینانات میں ہماری معابلت فرمائی اپنے زیادہ دلکھا اپنے بزرگ سید ان کے معابلت فرمائی اپنے دستے گبارک سے یہ نامات اکسیم کریں بہتری اکار کردنگی کے حوالے سے پہلے زریک سندر فارس سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور بہتری اکار کردنگی کا پہلا اینان مصبول کریں بہت محمد والے محمد سمجھ بہت سمجھ بہت سمجھ اینان خوالدین کے موجود ہے پاکستان زرہ مہدی آئی بہتری اکار کردنگی کا پہلا اینان اس کے بعد دوسرا اینان زرہ حیلامان کے لئے ہے زرہ حیلامان کی خواہد سے گزارش ہے زرہ صاحبہ سے کہ وہ شیج کا تشریف لائے اور بہتری زرہ کی دوسری اکار کردنگی کا اینان محمد والے محمد سمجھ زرہ حیلامان کے لئے آئی بہتری اکار کردنگی کا تیسرا رائی محمد سمجھ کردنگی یہ دین ازرا فاتین کے تھے پہلی موٹیشن زلہ بانیاری دوسری ہندر کا اور تیسری روشہ بڑیوز لار محمد اللہ رہے محمد صلی اللہ رہا محمد اللہ رہا محمد اللہ رہا محمد اللہ رہا میں ہر مشہور ہوں پبھر بزرگ مہدرم سید کچھ نسیب خواہنا میری نمہ تک سین کی میرے پاس ایک اعزازی شیلڈ ہے جس کے لیے میں چاہمنا دوں گا اسکریہ علم محمد تحرک پاکستان کے چیئرمن کستاد بہترم سید حسین موسیقی صاحب سے خصوصی شیلڈ انہائیت فرمائے بہت شکریہ کستاد بہترم جس کے ساتھ ہی تکسیبِ انعامات کا سلسلہ مکمل ہوا محمد وآل محمد بلندر صلوہ یقیناً دامل وقت میں اتنی کچھ جائش نہیں ہے کہ پروگرام کو مزید طول دیا جا سکے آپ تمام فرادران و فہرانے واپس اپنے گھروں کو لوٹنا ہے میں سلسلہ خطابت کو دوبارہ جوڑتے ہوئے التماس کروں گا کہ بلا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد صادق تقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے بہترین خطاب سے نوازیں برمحمد وآل محمد بلندر صلوہ ملکہ دروب دیجی محمد وآل محمد سلسل اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہوں اعوذ باللہ بسم العلیم من الشیطان الرجیز اسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ملکہ دروب دیجی محمد وآل محمد ملکہ دروب دیجی محمد وآل محمد ملکہ دروب دیجی محمد وآل محمد پاکستان میں اسلامی انقلاب کے لیے کوشہ تنظیموں کی جانب سے جو صحیح اور کوششیں کی جا رہی ہیں وہ سب اپنے اپنے مقام پر لائے کے تحسین لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتساب کا عمل جاری وساری رہنا چاہیے ہر وہ تنظیم ہر وہ ادارہ ہر وہ انسٹیٹیوشن ہر وہ شخص ہر وہ فرد ہر وہ منتظر جو امام زہان عجل اللہ تعالی فردہ الشریف کے انقلاب کی برہوں کی آمادگی اور تیاری کے لیے کوشہ ہیں اس کے لیے لازمہ ضروری ہے کہ وہ محنت و مشقت اور پولیسیز کو عملی جامع پہناتے ہوئے اپنے احتساب کے عمل کی جاری رکھے کہ جس کی جانے قبلہ مولانا علی ممتظر نے صاحب میں تقصید سے اشارہ فرمایا سورہ آل عمران کی اس مشہور و معروف آیت جس میں ارشاد ربو لزت ہے اے ایمان اللہ نوالو صبر کرو مجدل کا صبر کرو اور رابطہ برخار کرو اس آئے مجیدہ کے روشنی میں میں انسان کے زندگی کے تین پہلوں کے جانب آپ کی توجہوں کو مبزور کرانا چاہتا ہوں دو پہلو ہم سب واقف اور آدھا ہیں اور سنتے رہتے ہیں ایک انسانی زندگی کا انفرادی پہلو ہے ایک انسانی زندگی کا اجھے کے مائی پہلو ہے وہ انفرادی پہلو جس میں انسان در حقیقت اپنی ذات کی کیپسٹری میں اپنی ذاتی وسط اور حیثیت میں کوئی کام انجام دیتا ہے اس کی اخلافی ذمہ داریاں ہیں اس کی عبادی ذمہ داریاں ہیں اس کی سیاسی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنے اللہ سے مربوط ہے اس انفرادی زندگی میں وہ اپنے معاشرے سے مربوط ہے وہ اپنے اجتماع اور اپنے سوسائیٹی سے مربوط ہے اور اس کو ہم سب جانتے ہیں کہ ہر شخص یہ ایک انفرادی زندگی ہے جس میں وہ مختلف کام انجام دیتا ہے دوسرا پہلو زندگی کا وہ اجتماعی زندگی ہے اور اس کو بھی ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہیومن بین ایسا ایک انسان ہونے کے نام سے ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم ایک ایسی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جہاں سب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس بنا پر ہم اپنے اترادی زندگی میں جو کچھ بھی ہو کوئی بھی عقیدہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو لیکن جب ہم ایک سوسائیٹی میں رہتے ہیں جب ہم ایک اجتماع میں آتے ہیں کہ وہ ایک معاشرے کا حصہ بنتے ہیں تو اس معاشرے اور اجتماعی زندگی کے اپنے تقاضی ہوتے ہیں اور ان تقاضوں کے مطابق انسان کو عمل اور کوشش کرنی ہوتی ہے تب جا کر انسان اجتماعی زندگی میں مفید اور محصر کے دار ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے یہ دو پہلوں ہم سب نے سن رہوئے مسئلہ آپ کی آپ کی زندگی کا یہ انفرادی پہلو ہے آپ فلاں ہیں فلاں اپنے فلاں ہیں آپ کے والد کا نام یہ ہے آپ کا قد یہ ہے آپ کا رنگ یہ ہے آپ کا وزن یہ ہے آپ کی تعلیم یہ ہے آپ کے اتنے بہن بھائی ہیں آپ کیا جو آپ کرتے ہیں آپ کی انفرادی زندگی ہیں آپ کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی ثقافت کیا ہے آپ کس علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں یہ سب کیا ہی آپ کی انفرادی زندگی ہیں آپ اللہ کو کس نگہ سے دیکھتے ہیں تعلیمات محمد محمد کے مطالب آپ کا کیا عقیقہ ہے یہ صرف اور صرف آپ کا انفرادی پہلو ہے جس میں کسی انسان کو دخل دینے کا حق نہیں ہے لیکن آپ ان تمام مشخصات کے ساتھ